اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو لے کر پوسٹر لگایا تھا جو کل پورے دن سوشل میڈیا پر وائرن رہا شہر میں کچھ حد تک تناو بھی رہا لیکن بلغام پولیس کی جانب سے فوراں کاروائی کرتے ہوئے پوسٹر کو ہٹایا بھی گیا اور تین افرادوں کو حراست میں لے کر مکتمہ درج کیا گیا جن کے بعد میں حوالات میں روانگی کی خبر حاصل ہوئے آج کچھ نوجوانوں نے اتجاج کا میسج وائرل کیا تھا جسے لے کر چندما سرکل اور ڈی سی دفتر کے سامنے پولیس کی جانب سے بندوبست بھی رکھا گیا تھا شہر میں بھی کل کے اس پوسٹر کو لے کر چرچا رہی اور شہر کے امن کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی تنظیم ہو سکت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ساتھ میں جن لوگوں نے بھی شہر کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے پیچھے کون ہے کیا کسی تنظیم کا اس کے پیچھے ہاتھ تو نہیں ہے لہٰذا عوام کی جانب سے اصل مجرموں کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کے مانگ کرتے ہوئے دیکھا گیا خیر ایک بار پھر بیلگام پولیس کو مبارک بات جنہوں نے فوری طور پر کاروائی گھر شہر کے امن کو برقرار رکھا اب ایک بار پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آخر چار جون کو کس کی حکومت آنے والی ہے تازہ سروے کیا کہتا ہے ویسے تو الگ الگ ٹی وی چانل اپنے طور پر اپنینین پول کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گودی میڈیا آخری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح حقیقت میں نہ سہی پر نیو چانل پر ہی کیوں نہ چار سو پار دکھائے جائے کیونکہ اب چار سو پار کا نعرہ بھی مزاگ بنتا جا رہا ہے پردان منتریوں موضی اپنا میار دن بہ دن خو رہے ہیں اب لوگوں کو ان پر بھروسہ نہیں رہا لوگوں کو اب امیدیں بھی کم نظر آ رہی ہیں ان سب کے بیچ گودی میڈیا کی فکر بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے بلا ناغہ صبح شام موضی موضی کا نعرہ لگانے والوں کا اگر اس بار انڈیا گٹ بندن کی سرکار بنتی ہے تو بیچاروں کو کیا ہوگا کہاں جائیں گے یہ لوگ کہاں دردر کی ٹھوکریں ان کے قسمت کا حصہ بن سکتی ہے کیونکہ گودی میڈیا کے انکرز کو سکت حالات کا مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے اپنا زمیر بیچنے کی عادت پڑی بھی تھی بے غارتی کا مزارہ کرتے کرتے بے حص ہو چکے تھے خیر بہت سارے لوگوں کے سامنے بڑے مسائل خڑے ہو سکتے ہیں اگر انڈیا گٹ بندن کی حکومت آتی ہے کیونکہ تصویر تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہے خیر نئے سروے کے مطابق کس ریاست میں انڈیا یا انڈیا کو کتنی سیٹے حاصل ہو سکتی ہے ایک مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش اتحاد نیوز نے بھی کیا ہے ویسے دوسروں کے مقابلے میں ہمارے پاس وسائل بہت کم ہے لیکن دیگر ریاستوں میں جو صحافی ہیں یا ریپورٹرز ہیں ان سے رابطہ کر کے سروے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تقریباً چناؤں ختم ہونے کو ہے چوتہ مرالا بھی ختم ہو چکا ہے یوپی جہاں سب سے زیادہ 80 سیٹے ہیں یہاں کا حال بھاجپا کے لیے بڑا ہی درد بندانہ ہے یوگی موڈی شاہ کے اختلافات کا فائدہ انڈیا گھٹ بندن کو ہوتا دیکھنے کو مل رہا ہے بات کرنا ٹک سے شروع کرتے ہیں یہاں کل 28 سیٹے ہیں بیلگام چکوڑی دونوں سیٹوں پر کانگریز جیت رہی ہے کل ملا کر 28 میں سے 16 سیٹوں پر اس بار کانگریز جیت رہی ہے پچھلے چناؤں میں مہز ایک ہی سیٹ پر کانگریز کامیاب ہو پہی تھی اس وقت بھاجپا کی ہی سرکار تھی لہٰذا کانگریز کی گیرنٹیوں کا اثر ریاست میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد اگر تمیلانڈوں کی بات کرتے ہیں تو تمیلانڈ میں کل 49 سیٹے ہیں انڈیا گھٹ بندن یہاں 38 سیٹے جیت سکتی ہے یہ انڈیا کو یہاں 0 مل سکتے ہیں کیرل میں 20 میں سے پوری 20 سیٹے انڈیا گھٹ بندن کو مل رہا ہے ایسا سروی ہے ملک کا سب سے بڑا سروی اتر پردیش جہاں کل 80 سیٹے ہیں کہتے ہیں حکومت کا راستہ اسی ریاست سے ہو کر گزرتا ہے تو اس بار بھاجپاک بڑا نقصان ہو رہا ہے جیسے ہم نے اوپر کہا کہ یوگی امیچہ مودی اختلافات کا پائدہ انڈیا گھٹ بندن کو ہوتے دیکھا جا رہا ہے UP میں انڈیا کو 46 تو انڈیا گھٹ بندن کو 32 سیٹے حاصل ہو رہی ہے مطلب سیدھے سیدھے 32 سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے اسی طرح مہاراشت میں کل 48 سیٹے ہیں اگر اتر پردیش کے بعد سب سے زیادہ سیٹے مہاراشت میں ہیں ادھر ٹاکرے کو بڑت مل رہی ہے مطلب انڈیا گھٹ بندن کو 24 تو انڈیا کو 23 سیٹے اور دگر کو ایک سیٹ حاصل ہو سکتی ہے بیہار میں 40 سیٹے ہیں انڈیا گھٹ بندن 39 کانگریس کو 25 سیٹے مل سکتی ہے کانگریس کو 5 اور انڈیا کو 12 سیٹے حاصل ہو رہی ہے تیلنگانہ میں 17 سیٹے ہیں یہاں انڈیا گھٹ بندن کو 12 انڈیا کو 2 اور دگر 3 سیٹوں پر جیت درج کر سکتے ہیں اسی طرح سے مدی پردیش میں کل 39 سیٹے ہیں انڈیا کو 20 سیٹے ہیں اور انڈیا گھٹ بندن کو 9 سیٹے مل سکتی ہیں راجستان میں کل 25 سیٹے ہیں جس میں سے انڈیا کو 18 سیٹوں پر یہاں پر جیت درج ہو رہی ہے تو انڈیا گھٹ بندن 7 پر جیت حاصل کر سکتی ہے دہلے میں کل 7 سیٹے ہیں انڈیا 4 اور انڈیا گھٹ بندن 3 پر جیت درج کر سکتی ہے مطلب آم آدمی پارٹی یہاں پر اپنا رسو دکھا سکتی ہے پنجاب میں کل 13 سیٹے ہیں جس میں انڈیا گھٹ بندن کو 10 انڈیا کو 0 آم آدمی پارٹی 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ہریانہ میں لوگ سوا کی 10 سیٹے ہیں جس میں انڈیا کو 4 اور انڈیا گھٹ بندن کو 6 سیٹے مل سکتی ہے اترہ کھڑ میں انڈیا کو 3 اور انڈیا گھٹ بندن کو 2 مل سکتی ہے سکرین پر جو ہم آکھڑ دیکھا رہا ہے اوپر کے آکھڑوں پر بھی نظر بنای رکھیں کیسے انڈیا گھٹ بندن سرکار بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے کل 543 سیٹوں میں سے اب تک 162 انڈیا کو اور انڈیا گھٹ بندن کو 205 سیٹے اور دگر کو 36 سیٹے حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے آندر پردیش کی بات کرتے ہیں تو کل لوگ سوا کی 25 سیٹے ہیں انڈیا کو 4 سیٹے ہیں انڈیا گھٹ بندن کو 2 اور جگ مہن ریڈی کی پارٹی کو 19 سیٹے حاصل ہو رہے ہیں اوڈیسا میں لوگ سوا کی کس سیٹے ہیں انڈیا کو 8 انڈیا گھٹ بندن کو 2 اور دگر پارٹی 11 سیٹے حاصل کر سکتی ہیں آسام میں 14 لوگ سوا سیٹے ہیں انڈیا کو 7 انڈیا گھٹ بندن کو 6 اور دگر 1 سیٹ پر کامیاب ہو سکتی ہیں جھارکڑ میں بھی 14 لوگ سوا کی سیٹے ہیں انڈیا کو 6 انڈیا گھٹ بندن کو 8 سیٹے بل سکتی ہیں گجرات بھاجپا کا گھڑ کہا جاتا ہے پچھلی مرتبہ پوری سیٹوں پر بھاجپا جیت درج کر چکی تھی لیکن اس بار انڈیا گھٹ بندن کو 4 سیٹے ملنے کے امکانات ہے تو انڈیا کو 22 سیٹے حاصل ہو سکتی ہیں اسی طرح 36 گھٹ میں 11 لوگ سوا کی سیٹے ہیں انڈیا کو 9 انڈیا گھٹ بندن کو 2 سیٹے حاصل ہو رہی ہیں اب بات گواہ کی کرتے ہیں بیلگام کا پڑو سے سوا یہاں 2 لوگ سوا کی سیٹے ہیں ایک انڈیا کو اور ایک انڈیا گھٹ بندن کو یہاں پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح منیپور میں بھی 2 لوگ سوا کی سیٹے ہیں ظاہر ہے منیپور کو لے کر بھاجپا کے خلاف عوام میں خاصی ناراضگی دیکھی جاتی رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی کانگریس انڈیا گھٹ بندن کو ہو سکتا ہے یہاں کی دونوں سیٹوں پر انڈیا گھٹ بندن کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ چرپردیش اور تریپورا یا دو دو لوگ سوا کی سیٹے ہیں اور یہاں ایک انڈیا کو تو ایک انڈیا گھٹ بندن کے خاتے میں جاری ہے دونوں ریاستوں میں اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جمہو کشمیر میں کل پانچ لوگ سوا کی سیٹے ہیں یہاں انڈیا گھٹ بندن کو چار اور انڈیا کو ایک سیٹ مل رہی ہے میگالے میں دو لوگ سوا کی سیٹے ہیں اور دونوں بھی انڈیا گھٹ بندن کے خاتے میں جاری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں میزو رام اور سککیم کی یہاںل ایک ایک لوگ سوا کی سیٹے ہیں میزو رام میں میزو نیشنل فرنٹ پارٹی کی حکومت ہے اور اسی کے خاتے میں ایک سیٹ جاری ہے سککیم میں انڈیا گھٹ بندن کو جیت حاصل ہو رہی ہے اسی طرح ہیماثل میں چار لوگ سوا کی سیٹے ہیں اور یہ انڈیا کو دو اور انڈیا گڑھ بندن کو دو سیٹیں مل رہی ہیں ناغالین میں ایک لوگ سبا کی سیٹ ہے اور یہ انڈیا گڑھ بندن کو مل رہی ہیں اب بات کرتے ہیں انڈیاں ٹیرٹریانی مرکزی حکومت کی زیر ماتیاں چلانے والی ریاست ہیں جو کل ساتھ ہیں جس میں اندامان نکوبار چندیگر دادرا نگر حویلی دیو دمن لداخ لکش دیو پڑوچری یہاں پر انڈیا کو دو اور انڈیا گڑھ بندن کو پانچ سیٹیں مل سکتی ہیں اگر فائنل اوپینین پول کی بات کرے تو کانگریز انڈیا گڑھ بندن بڑت بنائے ہوئے آپ کو سوائے گودی میڈیا کو چھوڑ کر کسی بھی چینل میں انڈیا کو جتہ دکھایا نہیں جا رہا خیر ان کے اپنی مجبوری ہے پر ملک میں اس بار سکتہ پریورتر کی تصویر صاف نظر آ رہی ہے آج کیسے تصورے کو دکھانا اس لئے بھی ضروری تھا کیونکہ موڈی اختدار سے بیدہ کر کئیسے ہو رہا ہے اس کی چوتھے مر علی کے بعد کی تصویر لوگوں کو بتانا بھی ضروری تھا آج دھرم ذات پات کی سیاست کو کس طرح عوام کے اصل مددوں سے بھٹکانے میں ماہیر بھاجپا ہار کیسے رہی ہے اس پر ماہیرین نے بتائے کہ پچھلے دس سالوں سے موڈی حکومت اختدار پر ہے اور سوائے جھوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ خود اندھا وقت بھی بے روزگاری مہنگائی سے متاثر ہو چکے ہیں موڈی امیچہ کو یقین تھا کہ رام مندیر ہندو طواہ کو لے کر آسانی سے جیت پائیں گے پر ایسا کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ مسلمانوں کو دکھا کر اکثریت ہندووں کو ٹھکنے کے بعد ملکی عوام سمجھتے میں نظر آ رہی ہے کانگریس کی گیارنٹیوں کا اثر عوام میں دیکھنے کو مل رہا ہے بیلغام ہی کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے دس سال کے بھاجپا اوٹر سب کانگریس کو اوٹ کرتے دیکھا گیا یو پی بیہار مدی پردیش گجرات جسے ہندی بیٹ کہا جاتا ہے اور بھاجپا کا مضبوط بیس بھی ہے لیکن اب عوام حقیقت کو سمجھتی نظر آ رہی ہے ہندو مسلم کرنے میں اچھا تو لگتا ہے لیکن بنیادی مسائل کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا تبدیلی ضروری ہے ایسا عوام کو کہتے دیکھا گیا جہاں موڈی جیسا کوئی نیتا نہیں ویشو گروہ پتا نہیں کیا کیا الکاب سے نواز آ گیا ان کو نتیجے اسی طرح سے آتے ہیں تو ملک ایک بار پھر دنیا میں بھائیچاری کے مثال ضرور بن سکتا ہے کیونکہ نفرتیں کچھ دیر تک پریشان ضرور کر سکتی ہے لیکن جیت ہمیشہ محبت بھائیچاری آخوت اتحاد ہی کی ہوتی ہے لہذا موڈی کی روانی کی اقینی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لوگ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی